تو پیچھلی ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا کوارڈرٹیک ایکویشن اس کے کچھ کنسپٹس باقی ہیں جس میں سے آج ہمیں جو کنسپٹ پڑھنا ہے وہ ہے نیچر آف روٹس کے بارے میں نیچر آف روٹس ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے یہ اور یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اس پر اس بار کوششن بننے کی زیادہ سمبھا ہونا ہے تو نیچر آف روٹس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے یہاں پر اور نیچر آف روٹس کے لیے سب سے پہلے تو یہ جنرل فارم آف کوڈرٹیک ایکویشن آپ سب کو معلوم ہے اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس لس سی ایز ایکول ٹو زیرو اوکے اور اس کا سولیوشن ہوتا ہے ایکس ایز ایکول ٹو اگر فارمولا میتھڈ سے بات کرے ہم تو مائنس بی پلس مائنس سکوئر روٹ میں بی سکوئر مائنس 4 اے سی ڈیوائیڈ بائی 2 اے یہ ہوتا ہے اس کا سولیوشن اب یہ جو روٹ کے اندر جو آپ کو دکھرہا ہے بی سکوئر مائنس 4 اے سی اس بی سکوئر مائنس 4 اے سی کو بولا جاتا ہے ڈسکریمنٹ ڈسکریمنٹ بولا جاتا ہے اور ڈسکریمنٹ کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے بچوں تو ڈسکریمنٹ کی تین کنڈیشنز ہوتی ہے اگر یہ جو ڈسکریمنٹ ڈی اس کو ڈی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ڈی اگر پوزیٹیو ہوگا یعنی زیرو سے بڑا ہوگا زیرو سے بڑا اس کا میننگ ہوتا ہے پوزیٹیو تو پوزیٹیو ہوگا تب ہی ہمیں ریال روٹس ملیں گے تو یہ کنڈیشن بنتی ہے یہ کنڈیشن بنتی ہے یہ کنڈیشن بنتی ہے اور جب ڈی ایز ایکوال ٹو زیرو آ جائے گا نون نیگٹیو ہی رہے گا پھر بھی زیرو آ جائے گا تو بھی ریال روٹ رہیں گے لیکن اس میں جو روٹس رہیں گے دونوں روٹس ایکوال آئیں گے ریال ایکوال روٹس یہ والی کنڈیشن بہت ایمپورٹنٹ ہوتی اس پر زیادہ کوشن بنتے ہیں کے والے جو کوشن ہوتے ہیں ابھی ہم کریں گے اس کو کس ٹائپ کے کوشن ہوتے ہیں آپ کو سمجھ آئے گا تیسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ ڈی لیس دن زیرو آ جائے یعنی زیرو سے چھوٹا آ جائے میننگ نیگٹیو آ جائے تو ہمیں ریال روٹ نہیں دیتی وہ کارڈرٹیک ایکویشن یعنی کہ اس میں جو روٹس آتے ہیں وہ امیجنری روٹس آتے ہیں اب اس پر کوشن کیسے بنتے ہیں اس پر ہم گور کر لیتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پتہ لگانا ہے کہ ریال روٹس ہیں یا نہیں ان کارڈرٹیک ایکویشن کی اگر ہیں تو آگے سال کرنا ہے اور اگر نہیں ہے تو سال ہوگا ہی نہیں تو کیسے سال ہوگا اس لیے جو ہے ہم پہلا کوشن اٹھا رہے ہیں اس کا پہلا کوشن جو ہے وہ ہے 2x square minus 3x plus 5 equal to 0 تو question ہے ہمارے سامنے 2x square minus 3x plus 5 equal to 0 یہ question ہے ہمارے سامنے اور اس میں سب سے پہلے ہمیں check کرنا ہے کہ یہ equal roots دے رہا ہے real equal دے رہا ہے real distinct دے رہا ہے یا پھر imaginary root دے رہا ہے imaginary root دے رہا ہے تو solve نہیں ہوگا اور باقی دو conditions میں solve ہوگا یہ question تو اس کے لئے ہم جو ہے general form لکھیں گے سب سے پہلے x square plus bx plus c equals to 0 اور یہاں سے ہم a b c کی value نکالیں گے اگر ہم دیکھیں گے تو a کی value ہمارے سامنے 2 نکل کے آئی گی b minus 3 آئے گا یہ b minus 3 ہے اور c جو ہے 5 نکل کر کے آئے گا c equal to 5 ہے اب اس کا سب سے پہلے ہمیں discriminant نکالنا ہے discriminant نکالنا ہے b square minus 4ac نکالنا ہے وہ کیا آتا ہے تو b square بطلب minus 3 کا square اور minus 4ac 4 into 2 into 5 تو 3 3زہ ہو جائیں گے یہاں پر 9 minus 4 4 to the 8 اور 8 5زہ 40 اب اس کو جب ہم solve کریں گے تو minus میں ہمیں ملے گا 31 اور minus میں جو ہوتا ہے number وہ 0 سے چھوٹا ہوتا ہے یعنی کی وہ number negative ہوتا ہے اب یہ number جو ہے negative ہے تو یہ سمجھ لیجی آپ کہ یہ جو equation ہے ہمیں real solution نہیں دے گی یہ جو condition ہو رہی ہے b square minus 4ac is less than 0 کی condition ہو رہی یعنی کی imaginary roots دے گی تو یہ ہمیں جو ہے imaginary roots اس سے imaginary roots ملیں گے تو hopefully سمجھ آیا ہوگا concept کیا ہے حالانکہ یہ وہ simple سا question ہے یہ exam میں آنے کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے question کس type کا آئے گا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو 4.4 exercise کا یہ question جو آپ کو دکھ رہا ہے second question کا کہ ہمیں k کی value نکالنا ہے جب ہمیں یہ جو ہے equal roots دے یہ equation equal roots دے تو equal roots کا میں نے بتایا تھا important concept ہے اس پر question بنتے ہیں تو یہ question ہم لے رہے ہیں 2x square plus kx plus 3 equal to 0 تو اس کو ہم solve کریں گے k کی value نکالیں گے 2x square plus kx اور plus 3 equals to 0 یہ ہمارے سامنے equation ہے اور ہمیں k کی value نکالنا ہے جب یہ equation ہے equal solution دے تو equal solution کی condition ہم لگاتے ہیں یہاں پر equal solution کی condition کیا ہوتی جو ابھی ہم نے پڑھی equal solution کی condition second والی d equal to یعنی discriminant equal to 0 ہونا چاہیے اس کے اندر تو equal solution کی ہم condition لگائیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کو general equation سے compare کریں گے a x square plus bx اور plus c equals to 0 اب یہاں پر ہم a کی value دیکھیں تو 2 ہے اور b کی value دیکھیں تو k ہے اور c is equal to 3 ہے اب جو ہے ہم یہاں پر discriminant نکالیں گے discriminant یعنی b square minus 4ac یہ ہم نکالیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ b square اور اس کو equal to 0 رکھیں گے کیونکہ equal roots کی condition equal roots کی condition ہمیں رکھنا ہے question میں دیو ہوئی ہے تو b square یعنی b ہے k تو k square minus 4ac یعنی 4a meaning 2 multiplied by c 3 اور equal to ہمیں 0 رکھنا ہے کیونکہ equal solution کی condition رکھنی ہمیں یہاں پر تو یہ equation ہمیں بنے گی یہاں پر 4 to the 8 8 3 is 24 is equal to 0 k square is equal to 24 k ki value آ رہی ہے plus minus square root of 24 plus minus square root of 24 یہ ہمارے سامنے اس type کے questions آئیں گے hopefully یہ question آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا